سجاد میر صاحب کیس سمجھتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم کے بعد اب ریفرنسز کی واپسی شروع ہو گئی کیا عمران خان کے بیانی کو تخویت مل رہی ہے؟ یہ کہ عمران خان کے زمانے میں جب دو تین بار ترامیمیں ہوئی تھیں اور جب پریزنٹ ہاؤس کے ذریعے کاڈینس کے ذریعے سے ان کو کیا گیا تھا تو اس وقت کتنے مقدمے واپس ہوئے تھے کبھی آپ نے تذیعہ کیے ہیں اور کن کن کے مقدمے واپس ہوئے تھے بیروکریٹ کے تھے یا بزنسمن کے تھے یا کسی اور نام سے تھے تو ترامیم کے بارے میں تو شروع سے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ترامیم ہونی چاہیے تو نئی بات تو نہیں ہے کہ یہ کہا جائے ترامیم ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے اچھا اب مجھے شہداد چوز صاحب نے کہا کہ پچیس کروڑ پہ تھا اب آپ نے اگر پچاس پہ بھی کر دی ہے تو آپ کہتے ہو کہ اس سے پکڑ ہی جاتے لوگ جاتے ہیں آپ نے اتنے ادارے بنایا کیوں ہوئے انٹی کرپچن فلانہ ایف آئیے پلانے یہ وہ یہ سارا کھلایا کسی بھی یہ دیا ہے جب وہ سیفر احمان دیکھئے نواز شریف نے جو ادارہ بنایا تھا اس کے بعد جو اس ادارے کا ہیڈ تھا یا سربراہ تھا جو کام دکھاتا رہا تھا اس کے بعد آج تک بائیس سال تئیس سال ہو گئے سیاست بنی آیا قطر میں بیٹھا ہوا یا کہاں بیٹھا ہوا کاروبار کارا تجارت کر رہا ہے اس میں خوش ہے لیکن یہ جو نیاب بنائی گئی تھی جس ادارے سے یہ یقیناً پلٹیکل انجینئرین کے لیے بنائی گئی تھی سب سے پہلے جمالی کی حکومت جو ایک وڈ سے بنی تھی اور پیٹرارٹک بنائی گیا پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا تھا وہ اس نیاب سے بنایا گیا اچھا یہ بات تو درست ہے کہ جو حکومت آتی وہ چاہتی ہے کہ ہمارے خلاف پرانی حکومت جو کیس قائم کیے ہوئے ہیں اور جو اس کے خیال میں نجائز ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے اب رمضان ٹیکس ٹائن مل حدیبیاں مل فلانا مل ان میں سے کون سا کیس ہے جو سٹیٹ کا کرائم ہے کون سا کیس ہے جو کرپشن کا کیس ہے کون سا کیس ہے جو رن کیک بیک لیے کون سا کیس ہے جو رشوڑ لیے اور بھئی کارپرٹ کرپشن اور چیز ہے بزنسمنٹ کرتا ہے تو وہ اور چیز ہے سیاستدان کرتا ہے تو آپ اس کے اور مانے دیتے ہیں اور اگر وہی قانون وہی مزاج کہتا ہوں میں قانون کوئی چیز نہیں ہے مزاج جو تھا جاوید چودری جاوید کیا نام ہے اس کا ہمارے جو چیپ جسٹس تھے نیپ کے ہٹ تھے جاوید اکبال اگر وہی رہتا تو آج عمران کی آدھی جو ساتھی ہیں وہ بہائنڈی بار ہوتے اس قانون کا جس طرح استعمال کیا گیا اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا وہ کوئی نہیں کہتا وہ قانون پکڑ لیے گئے تھے کیا گیا تھا بس ان میں آج بھی اسرار کرتا ہوں آج بھی کہتا ہوں اس زمانے میں رفان قادر اور قانون دانوں نے کھل عام کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا یہ آئین اور قانون کے خلاف قانون دانوں نے عدلیہ کے فیصلے کے مطابق بارے میں صاف درزوں میں کہا تھا کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف آج بھی بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں جب آپ یہ تو بتائیں جو مقدمے کیے گیا ہیں وہ کتنے جنمن ہیں یہ بات درست ہے جو حکومت آتی وہ اپنے خلاف جتنے مقدمات ہے کہتا ہی وانٹ اپ پروچھٹی کلاود کی کس طرح سے قانون میں اگر یہ انیس بیس کا فرق کرنا پڑتا تو کر لو تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہا جائے کہ انہوں نے کیا ساری حکومتی یہ کرتی رہیں گی لیکن یہ بات ہے تو اگر قانون نیب کا آپ بدلنا چاہتے تھے آپ اسے پلیٹیکلی استعمال کرتے رہے پیپر سپاٹی بھی کرتی رہی پی ایم ایل بھی کرتی رہی اور تحریک انصاف بھی کرتی رہی مالم جببہ فلانا فلانا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اگر میں آج جنوں تو آج حکومت دھر جائے پھر وہ سارے کیس کہہ دیا یہ بینڈن ابینڈن ختم 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 تو یہ کوئی قانون بدلنے ورنے کی بات نہیں ہوتی یہ ایٹیکیوٹ کی بات ہے آپ کی ارادیا کیا ہے ٹھیک میر صاحب کو پوائنٹ ہے شہدہ چودی صاحب کافی مسکرار ہے کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں آپ کے جواب میں میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سجاد میر صاحب نے جسٹیفیکشن دی ہے اس ساری چیز کی اگر اس کو مان بھی لیا جائے ہر چیز کو تو ثابت کیا ہوتا ہے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیاست عوام کی سیاست نہیں ہے یہ خاص فیملیز کی خاص شرافیہ کی خاص سیاسی پارٹیوں کی ریڈرشپ کی یہ ان کی سیاست ہے ہماری سیاست کا علمیہ ہی ہے کہ صرف اپنی ذات سے اپنی پارٹی کے لوگوں کے اپنی فیملی سے آگے بڑھ کے نہیں سوچنا یہ جتنا بھی نیب کا معاملہ ہے جو کچھ بھی ہے جتنی بھی انہیں جسٹیفیکشن دی وہ سب کی سب کسی ایک خاص خاندان کو کے بچاؤ میں اس کے دفاع میں اس کے بچنے کے لیے یہ سب کچھ استعمال کیا گیا تو اگر یہی سیاست کی ڈیفنیشن ہے تو پھر تو مجھے اور سجاد میر صاحب کو اور آسمہ کو بلکے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس دور کی سیاست کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک توفانوں سے اور سلابوں سے اور مشکلات سے اور جملوں سے نکلتا کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ سیاست صرف اور صرف چند لوگوں کی اپنی انٹریسٹ کے مفاد کا نام سیاست پر آگیا جی میر صاحب نہیں نہیں اگر عمران خان کی حکومت بھی ہوتی اگر اسٹیبشمنٹ کی حکومت بھی آ جائے تو یہ مقدمات تو ختم ہونے ہی تھے یہ اسشرافیہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسشرافیہ کا تو یہ حق ہے اسٹیبشمنٹ کی حکومت بھی آ جاتی پھر بھی ختم ہوتی تھا مقدمات ہی جی اسٹیبشمنٹ کی حکومت آ جاتی 20-25 سال سے جو تاریخ چر رہی ہے اس کی احتساب کی نامناد احتساب کی اس سب مقدمہ ختم ہو جائے کرتے مشرف نے کہا چکہ مارا تھا ایک داب این ار ایو دے دیئے تھا اور ان میں سے ایک بھی مقدمہ نہیں چلا ایک بھی پتہ نہیں کتنے مقدمے سے کیا ہوا ان کا فناہ کیس میں 452 کتنے لوگ تھے ایک نوازشری پہ مقدمہ چلا باقی آ ساموش بیٹھے ہوئے کیوں نہیں بولتا ہمارے قانون کے محافظ ٹھیک ہم دیکھے کھڑے ہوتے ہیں انصاف کا کیوں کوئی بات نہیں کرتا اس بات پہ یہ قانون بڑا سلیکٹیو ہے کہ جس کو چاہے پکڑ کے اندر کر دیا جس کو چاہے کچھ کر دیا نانا سراودہ کے ساتھ جو کیس پنایا ہے اس پر تو ہینٹ کر دینا چاہیے بہت سے لوگوں کو جو اس کے سربرا بھی ہیں اور جو بھی ہیں اگر انہوں نے یونیفارم پہلی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے انصاف کی ہے آسوا آپ کچھ کہنا چاہے گی یہ ایک پوائنٹ کہنا چاہا رہی تھی کہ دیکھیں جو احتساب کا ہمیشہ یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے جو زردائی صاحب پہ کیسز بنائے گئے وہ سیفر ایمان میں بنائے نواز شریف کی گورنمنٹ میں بنائے اگر مشرف نے این آر او دیا تو کس کے کہنے پہ دیا کندولیزہ رائز میں اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ ڈیل کروائی اور امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ابھی اگر امران خان یہ بات کرتے ہیں آپریشن رجیم چینج کی بات کرتے ہیں امریکہ کی بات کرتے ہیں تو جو ریلیو یہاں سب کچھ ملے تو لوگ بھی اس پہ کوئسٹن کرتے ہیں اور ایک بات یہ جو رنزان شگر میل اور یہ مقصود چپڑاسی اور جو اعتصاب کے ادارے کہ جو ایف آئیے کے افسر تھے جو تحقیقات کر رہے تھے تو اوپر نیچے سب کو دل کے دورے پڑے اور وہ جہاں بحق ہو گئے تو یہ بھی بہت سارے سوال آتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک کیس میں تین چار لوگوں کو اوپر نیچے ہی جب وہ حکومت جارمنٹ میں آتی ہے ان کو دل کے دورے پڑتے ہیں وہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں تو یہ بھی انصاف شاید ہوگا شاید اللہ کے ہاں ہی ہوگا پاکستان کے عوان تو انہیں اب مزید میرے خاص سے لوگ بے وکوف نہیں بنا سکتے لوگ اب آنکھیں کان کھلی رکھی اور ان کو پتہ ہے کہ تاریخ میں چاہتا رہا ہے اور ابھی وہ سب کے سامنے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب پنامہ آیا تو کسی فوجی کی حکومت نہیں تھی وہ نوازیر صاحب کی اپنی حکومت تھی تو اس لیے اور نہ ہی کسی نے فوجی نے اس کا مقدمہ چلوایا پنامہ تو پنامہ سے نکلا انگلینڈ سے نکلا اور وہ کہانی سارے دنیا میں پھیل گئی تو میرے خیال میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا ٹائم فریم کے اندر کہ پنامہ جس ٹائم فریم میں آیا اس وقت کسی فوجی کا تعلق اس سے نہیں تھا اور کسی یونیفارم والے نے وہ مقدمہ چلوایا تھا ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات پرویز مشرف نے انارو دیا آج فوج میں بھی سارے کے سارے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں پرویز مشرف نے غلط کیا سیاسی طور پر لیکن کیا ہم اپنے اپنے محکمے میں اپنے اپنے ایری آف انٹریس میں یہ کہنے کے لئے تیار ہیں کہ کس کس نے کیا غلطی کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ نواز شیف نے غلطی کی نواز شیف نے تو بہت غلطی کی ہم تو کہنے کو تیار ہیں جنہوں نے جنہوں نے ملٹری کوز لے کے آئے انہوں نے تو بہت زیادہ غلطیاں کی ہمیں تو نقصان پوچھایا لیکن کیا ہم جس جس کو کے دفاع میں بات کرتے ہیں ہم یہ کہنے کے لئے تیار ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی میرے حال میں یہ فرق بھی ایک بہت لحظہ فرق ہے میرے صاحب مختصر آپ کے آخری الفاظ پھر مجھے کلوزنگ پر جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جیتنے مقدمات ہیں یہ سٹیٹ کرپشن کے مقدمات نہیں ہیں ایک ہی ثابت نہیں کیا آپ نے سارے کارپورٹ کرپشن کی ہیں کسی پہ قائم کر دیجئے آپ اگر آپ نے کسی نے پیسہ بیجا پیسہ مگوائی رمضان شگر مل حدیدیہ مل فلانی مل تو یہ میری کوئی موٹر بے تو نہیں ہے میری کوئی اور چیز فیکٹری تو نہیں ہے جو مقدمات آپ نے بنانے کی کوشش کی کہ جی ملتان موٹر بے پہ اتنا پیسہ ہوا وہ چین تک نے آپ کی ایسی تیسی کر دی سی پیک کی اور آئی میف کی لڑائی میں آپ نے سی پیک کو بندل کر دیا اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ مزاق کر رہے ہیں پوری پوری ہماری معیشت کا ٹھیک ہے سجاد میر صاحب جی شہدہ میں گروہ پیٹ ایف کے اندر ہمارے حالات خراب ہوگے اتنے عرصے سے ہم فیٹ ایف کے اندر بیٹھے ہوا ہیں دوزار سولہ سترہ سے لے کے آن ورڈز آج تک تو فیٹ ایف نے یہی جہا جاتی ہے منی لانڈرنگ یہی وجہاتی ہے جو منی لانڈرنگ بنا ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے فیٹ ایف کے اندر ہمیں بیٹھے ہوا اب کیا کیا کہانیاں بنائیں یہ انسان اس کے لئے تو ہمیں پورا دو پروگرام کرنے پڑیں گے ساری چیزیں سامنے واضح کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے نقطوں میں بات کر کے ہم عام طور پر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ بیعث اس طرح کھولی جائے تو پھر تو بہت ہی گہری اور لمبی بیعث ہو ٹھیک ہے دنیا کا اس وقت پاکستان کے اوپر کہ آپ دیکھ لیں امداد اس طرح سے نہیں آ رہی یونائٹی نیشنز کے جن سیکسٹری یہاں سے ہو کے گئے اس طرح سے باقی جو دوست ممالک نے تو چلے تو کیا لیکن پوری دنیا سے کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں پہ حکومت ہے لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے تو یہی حرکتیں ہم لوگوں کی رہی ہیں تو پھر تو میرے خواہ اسے اللہ معاف کریں لوگ تو کوئی ٹرسٹ نہیں کریں گے اور پاکستان کو اتنی ناغانی آفت میں بھی دنیا نے اس طرح تکیلے چھوڑ دیئے تو یہ دیکھیں چیزیں باہر کے ملکوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے حکومتیں اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں